ہم ان تمام ظلموں کے باوجود ہم ان تمام بدماشیوں اور شرارتوں کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے اس شرارت آمیز حرکتوں کے باوجود اور ہم حکومت سے اس وقت تک مطالبہ کرتے رہیں گے اس وقت تک اس کے خلاف رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے اور گریہ منتری جو ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں جو ان تمام عوقات میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو سمجھے اور کنٹرول کریں وہ سوئے رہے وہ غائب رہے انہوں نے کوئی کسی طرح کی بات نہیں کی ان کو اخلاقی طور پر مورل گراؤنڈ پر انہیں استفاہ دینا چاہیے کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف ورنہ میں بھی جانتا تھا آفیت ساحل میں میرے دوستو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ تو ایسے استطی بنی ہے کہ اندھے بھی دیکھ رہے ہیں بہرے بھی سن رہے ہیں گونگیں بھی بول رہے ہیں لگڑے دوڑ رہے ہیں اور جن کی عقلیں نہیں تھیں جو بیوقوف اور احمق تھے وہ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے اور ایسے وقت میں جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کسی چھپر اور چھت کو بخشتی نہیں ہے پچھلے تین مہینوں سے جو دیش کے حالات ہیں اور اُس حالات میں جب لوگ پورے ہندوستان میں پر امن طریقے سے بلکل سائلینٹ طریقے سے پیس فل طریقے سے حکومت کی نیتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور یہ ہر اُس شخص کا جو عقل رکھتا ہے جو سمجھ رکھتا ہے اُس کا بنیادی اور فنڈامنٹل رائٹ ہے بنیادی حق ہے کہ وہ حکومت کی پولیسی جس کو وہ اپنی نگاہ میں اپنے وزڈم سے اپنی عقل سے اپنی معلومات سے اپنے ترتیب سے غلط سمجھتا ہو اُس کے خلاف احتجاج کرے اُس کا ورود کرے اُس کے خلاف پروٹیسٹ کرے یہ اُس کا حق تھا ایسے لوگ جو پورے ہندوستان میں ایک شرارتی قانون کے خلاف کڑے ہوئے تھے اور پورے ملک میں جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا حکومت کان میں تیل ڈال کر سوئی ہوئی تھی انہوں نے گھوڑے بیچے نہیں تھے گھوڑے لٹا دیئے تھے اُس کے بعد آرام کر رہے تھے ایسے وقت میں پھر انہوں نے ہسکایا اپنے ظالم لوگوں کو اپنے بدماش لوگوں کو کہ وہ دلی میں جہاں امن تھا چین تھا جہاں پر حکومت حکومت پروٹسٹ کرنے والوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی اپنی تمام شرارتوں اور چالاکیوں کے باوجود تو انہوں نے اغلب اغلب سے لوگوں کو اکٹھا کر کے دلی کے ایسے علاقوں پر جو کسی طرح کی کسی معاملے میں نہیں تھے وہ پر امن تھے غریب لوگ تھے مزدوری کرنے والے تھے کمزور تھے انپڑھ تھے ایسے لوگوں پر حلہ بول دیا اور باقاعدہ منظم طریقے سے پری پلان طریقے سے ان کا قتل عام ہوا ہے اس کو صرف دنگا نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو قتل عام کہا جائے گا میں پچھلے کم سے کم دس بارہ دن سے ان پورے علاقے میں ہر ہر گلی میں گیا باقاعدہ نام لکھ کر پوائنٹ کر کے ایسے مکانات کو جلائے گیا ہے جو ایک وشہ سمدائے کا تھا اغلب اغلب میں دو مکان جلے ہوئے ہیں بیچ میں ایک مکان محفوظ ہے کیونکہ اس مکان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ اس سمدائے کا مکان نہیں جس سمدائے کو ہمیں جلانا ہے تو یہ کسی دنگے میں ایسا نہیں ہوتا ہے جب بے قاعدہ آگ لگتی ہے جب آگ کسی دھوکے میں لگتی ہے تو وہ اپنا پڑایا نہیں پوچھتی ہے وہ گھر مکان نہیں پہچانتی ہے وہ دروازے نہیں پہچانتی ہے وہ لباس نہیں پہچانتی ہے وہ چہرے نہیں پہچانتی ہے وہ درو دیوار نہیں پہچانتی ہے وہ کھڑکی اور دروازے نہیں پہچانتی ہے وہ صرف جلانے دینے والی چیز پہچانتی ہے کہ جو بھی چیز فلمیبل ہوگی جس کو بھی جلائے جا سکتا ہے اس کو جلا کے خاکستر کرے گی اس کو جلا کے راک کر دے گی لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا ہے یہاں جلنے والی دو چیزیں کھڑی تھی تو ایک چیز کو جسے جلانا تھا ہمیں اسے جلایا گیا ہے اور ہم ہم ان تمام ظلموں کے باوجود ہم ان تمام بدماشیوں اور شرارتوں کے باوجود کھڑے ہوئے حکومت کے اس شرارت آمیز حرکتوں کے باوجود اور ہم حکومت سے اس وقت تک مطالبہ کرتے رہیں گے اس وقت تک اس کے خلاف رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے اور گریہ منتری جو ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں جو ان تمام عوقات میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو سمجھے اور کنٹرول کریں وہ سوئے رہے وہ غائب رہے انہوں نے کوئی کسی طرح کی بات نہیں کی ان کو اخلاقی طور پر مورل گرانڈ پر انہیں استفاہ دینا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی کچھ لکھا جائے گا تو لکھا جائے گا کہ ہندوستان میں ایک نہایت ڈھیٹ بےہودہ بے شرم اور خبیص تینت کا ایک گریہ منتری تھا جس کے شہر میں اس کے لوگوں کو اس کے اپنے دیس کے واسیوں کو جلایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا کٹا جا رہا تھا لاکھوں کرونوں کی پروپٹی عربوں کھرموں کی پروپٹی تہس نیس اور برباد کی جا رہی تھی اور وہ آرام سے سو رہا تھا یہ گویا روم جل رہا تھا اور نیرو بنسی بجا رہا تھا یہ بالکل وہ صورتحال تھی تو یہ ظالم جب تک یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام کھوکلی ہو گئی ہے ہندوستان کی عوام بیدم ہو گئی ہے تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اے وقت تو مجھ کو کھوکلی دیوار نہ سمجھ صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی دیوار کھوکلی ہو گئی ہے تو انہوں ہوش کے ناخون لینا چاہیے اور انہوں نے یہ جو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اس امتحان میں اور سرخرو ہوں گے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کوئی ایسا مارک نہیں لیں گے جو ہمیں فیلئر کی تلف لے جاتا ہو دیکھنا ہے اب کے امتحان میں سرخرو ہوتا ہے کون دیکھنا ہے اب کے امتحان میں سرخرو ہوتا ہے کون وہ بھی کچھ سوچے ہوئے ہم بھی کچھ ٹھانے ہوئے ہم پوری طرح سے تیار ہیں کہ ہم حکومت کے ظالمانہ اور بربرانہ حرکتوں کے خلاف جب تک دم میں دم ہے لڑتے رہیں گے اور قائم رہیں گے اور وہ تمام لوگ جو سروں میں سودا رکھتے ہیں دل میں درد رکھتے ہیں ان کے لئے یہ وقت اٹھ کے کھڑے ہونے کا ہے کہ اس وقت ملک ایسی ایسے حالات سے دو چار ہے کہ اس وقت اگر ملک کو بچائے نہیں گیا تو کل کل جب جب ہمارا حساب کتاب ہونا ہے کل جب ہمیں سب سے بڑے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ ضرور ہم سے پوچھے گا کہ تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے والسلام علیکم ورحمت